موسیقی شلوم میری طرف سے آپ کو بہت بہت سلام آج میں صلیب کے پیغام کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں صلیب کا ایک تو ٹیڈیشنل میسیج ہے اس کو بھی دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ہم تھوڑا تاریخ پر نظر کریں گے اور اس کے علاوہ صلیب کی بناوت ہے اس کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ یہ صلیب کی اصل صلیب ہے وہ بھی آج بھی موجود ہے بعض چیز میں وہ بھی دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں تاریخ کیا بتاتی ہے صلیب کا جو ورڈ ہے میرے بینوں بھائی وہ ہے اس ٹائروس اس کے لئے یوز ہو ہے بائبل میں اور کیا تھا کہ اس کو بیسیکلی ایک ڈنڈا ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک سیدھا ڈنڈا لمبا ڈنڈا جس کا ایک ہسا نقل ہے زمین کے اندر ہے اور اس کے اوپر کسی کو چڑھا دیا جاتا تھا مسلوک کیا جاتا تھا کلوں سے بھال کے بھی فرق طریقے ہوتے تھے اس ڈنڈے کو بسیکلی صلیب کہا جاتا تھا رومی دور میں اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو انگلیش میں ورڈ یوز ہوئے ہیں سٹیک ٹھیک ہے پول دار جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو سٹائرو بھی کہا گیا ہے ٹھیک ہے اچھا رومی دور حکومت میں اب کیا ہوتا تھا کہ ایک سیدھا ڈنڈے پہ بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ کروس نمہ ایکس نمہ بھی سلیم بھی ہوتی تھے جیازے اندریاس جو تھے رسول خدا ان کے شبیت جو تھے اس کو ایکس نمہ کروس دی بھی تھی پترس رسول جو تھے ان کو الٹی سلیم دی بھی تھی ٹھیک ہے سلیم کے فرق فرق دینے کے طریقے کار بھی ہوتے تھے کہنے کے رومی دور حکومت میں لیکن یہ لانتی موت ہوتی تھی الٹی میٹلی جو تھا نا یہ لانت اور بیزتی کی جوتی نا سب سے زیادہ ہوتی تھی اچھا اس کے علاوہ تاریخ دان اس کی بناوٹ کے بارے میں میں بتاتے ہیں کہ یہ جو جنانی حرف ٹاو ہے ٹی کی طرح ہوتا ہے جیسے ٹی ساؤنڈ کرتا ہے انگلیش کا سو یہ ٹی کی طرح کی اس کی پکچر ہوتی تھی اس کے بعد آرمینینز لکھتے ہیں کہ یہ سارے ہری کرسچن میں بات کر رہا ہوں جو تاریخ دان ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کی جو تھی بناوٹ وہ ایسے تھے دو دو لکھنے کے پیس جو ایک دوسرے کو کتا کرتے ہوں کاٹتے ہوں ٹھیک ہے سو کراس کا سائن بنتا ہے اس سے اور جو کلیمنٹاس ہیں بشپ کلیمنٹاس بشپ کلیمنٹ انگلیش میں کلیمنٹاس ہے اردو میں جو پلوس رسول کے شاگرد ہیں ان کا بھی ذکر ہے سو وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ کراس نماتی اور ہاتھ پھیلا کے جو تھا اس کے پر سلیب جو تھی وہ دی جاتی تھی اور عبرانی حرف جو ہے نا آخری حرف عبرانی ہیبروی کا وہ ہے تاب ٹھیک ہے وہ بھی سائن مارکنگ کراس کو ضائع کرتے ہیں نشان جب بھی ہم کراس کرتے ہیں جیسے کچھ بھی ہم اپنی کانسنٹ دیتے ہیں تو ہم کراس کا نشان لگا دیتے ہیں وارٹنگ جیسے ہم کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں کراس کا نشان لگا دیتے ہیں سو وہ شنافت کے بارے نکتا تھا اور آج جو ہیبرو ہے اس میں بلکل کراس کا سائن ہے پروپر جو ہم مہنگ کرتے ہیں کراس گھروں میں بلکل ویسا کراس کا نشان ہے سو اٹس لائک اے ٹو وے کراسنگ سٹکس بائیبل مکدس میں اس کے بارے میں بھی کراس سلیب کے بارے میں دکھا ہوا ہے سیدھے لکڑی کا ڈنڈا نہیں تھا جس پر قرآن یسو مسیح مسلوب ہوئے تھے اور بائیبل میں سے ہمیں دو حوالے ملتے ہیں ایک تو وہ ہے جہاں پر خدا مند یسو مسیح پترس کو بتاتے ہیں کہ اس نے اس کی موت ہو نہیں ہے وہ بھی مسلوب کیا جائے گا اور وہاں پر خدا مند نے کہا کہ تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا ٹھیک ہے جو اردو کا ورڈ ہے وہ لمبے کرے گا جبکہ انگریزی اگر ہم دیکھیں کنگز جیپس ورڈ تو وہاں پر جو ورڈ ہے وہ ہے سٹریچ فورت دائی ہینڈز ٹھیک ہے اگر اردو میں کہے تو ہاتھ پھیلائے گا سٹریچ فورت کرے گا سو ہاتھ پھیلا کے مسلوب جیسے خدا مند یسو مسیح مسلوب ہوئے تھے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو تومہ رسول کی اور خدا مند یسو مسیح کی بات ہو رہی ہے نا جہاں پر تومہ کہتا ہے کہ جب تک میں اپنی اوگلیاں اس کے ہاتھوں کے سراخوں میں نڑا کے دیکھنوں مجھے یقین یہاں گا سو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے نا وہ کہا کہ جب تک میں اس کے ہاتھوں میں مخوں کی سراخ نہ دیکھنوں یقین نہیں کروا سو کیلوں کی بات ہو رہی ایک کیل کی نہیں بات ہو رہی سو دیفنیٹلی ایک سے زیادہ دو کیلوں کی بات ہو رہی ہے اور دو کیلوں کی بات وہ ایسے نہیں ہو سکتی اس صورت میں اگر ان کو مسلوبیت جیسے ایک ڈنڈے کے اوپر دی جاتی تھی اگر ایسے دی جاتی تو وہ ایک کیل سے ہو سکتی تھی لیکن یہاں پر کیلوں کا ورڈ یوز ہو رہی ہے سو دیفنیٹلی سٹرچ فورتھ ہیں ہینڈز ہاتھ پھلا کے مسلوبیت ہو رہی ہے اور ہاتھوں کی بات ہے ادھر پانگوں کے کیلوں کی بات نہیں ہو رہی کیلوں کا ورڈ یوز ہو رہا ہے جمع کا ورڈ یوز ہو رہا ہے سو دیفنیٹلی اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ مسلوبیت جو تھی وہ ہاتھ پھلا کی ہوئی تھی خدا مسیح کی اچھا اور اس کے علاوہ یہ تو ہوگی ساری بناوٹ کی ساری باتیں ٹرو کروس ایک ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں اصلی سلیپ کہا جائے یہ وہ ٹکڑے ہیں لکڑی کے یا اس سلیپ کے جس پہ خدا انہیسو مسیح کو مسلوب کیا گیا تھا ٹھیک ہے ان کو ورڈ دیا گیا ہے ٹرو کروس اور یہ سینٹ ہیلینا کانسٹنٹائن بادشاہ بڑے مشہور بادشاہ کانسٹنٹائن کی ماں تھی سینٹ کا خطاب دیا کیونکہ انہوں نے خوج کی تھی سلیپ کی اور بہت بڑا کام کیا اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ تینوں سلیپ پہ نون نکالی تھی یہ ساری اپنے سلطنت چھوڑ کے یروشلم گئیں اور لوگوں کے ساتھ اور وہاں پہ خدائی کی اور اپنی پاور استعمال کی ہر ایک چیز اور وہاں پہ ایک یہودی بھائی تھا اس نے ان کی ہلپ کی تھی اور اس نے وہ کنورٹیڈ تھا اور اس نے ان کی ہلپ کی ڈاکومنٹس کہتے ہیں کاغذات جو دیا وہ پروائیڈ کیئے تھے چونکہ تین سو سال بعد کی بات کر رہے ہیں اس نے وہ جگہ لے کے جا کے ان کو دکھائی اور بتائی سارا کچھ پھر انہوں نے وہاں پہ خدائی شروع کی اور وہاں سے تینوں کراوسیس کہتے ہیں کہ ان کو باقیات اس کی ملی اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا چالا کہ کون سی سلیب مسیح کی ہے لیکن ایک کے اوپر کتبہ لکھا ہوا تھا کتبے کا گوہیا تھا اٹیش تھی اس کے ساتھ لیکن اس پر رائٹنگ نہیں تھی جو کتبہ خداوند کہتا کہ یسو مسیحی حدیوں کا بادشاہ یہ والی عبارت کا کتبہ ان کو ایک کے ساتھ ملا انہوں نے پھر کیا کیا ایک مردہ عورت کے ساتھ ان تمام سلیبوں کو ان کے ٹکڑوں کو ٹچ کیا سو کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کی سلیب تھی اس سے وہ زندہ ہوئی تھی سو وہ مردہ جاؤ گیا تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفینیٹلی مسیح خداوند کی سلیب ہے اور اس کے بعد چونکہ ایمپائرز میں ایمپائر شڑھائی کرتے ہیں تو انہوں نے اس کو جتنا فرق فرق ٹکڑے کر کے فرق جگہوں پر بجوا تھی تو جو سب سے پہلے جن کا دیکھ رہے ہیں وہ ہولی سپلیچر چرچ ہے یروشیلم میں پھر ایک دو اور چرچیز ہیں تین چرچیز تو یروشیلم میں ہیں آرمینین اپوسٹولک چرچ ہے اور پھر سینٹ مارک مونٹسری ہے اور ہولی سپلیچر جو چرچ آف ہولی سپلیچر ہے یہ تین چرچیز ہیں اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں بجوا دیئے چرچیز میں اور آج بھی فرانس کلیم کرتا ہے روم کلیم کرتا ہے اور ایشیا کے چرچیز ایتھوپیل چرچیز وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہیں یہ تاریخ کی بات یہ ہے تاریخ کی بات چیز کی بناوات اور ہر ایک چیز بائبل کیا بتاتی ہے اور باقی جو ہمارے تاریخ کی تاریخ کی بات وہ کیا بتاتے ہیں سو ایتھوپیل چیز ہاتھ پھلا کے خدام جیسی نسید کی مسلوبیت ہے جو کروس کا نشان ہے مارے پاس اور اس کے علاوہ بھی یہ تو چلے کہنے کے دنیاوی باتیں ہیں سلیب کا حقیقی پیغام ہے وہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جو اصل سلیب تھی وہ لکڑی کا ٹکڑا تھا لیکن بات تو یہ ہے کہ اس کی اوپر مسلوب ہوا تھا اس نے اس کی حالت تبدیل کر دی جیسے وہ لانت تھی وہ موت کو ظاہر کرتی تھی اور لانت کو ظاہر کرتی تھی اور بیزتی کو ظاہر کرتی تھی لیکن جو اس کے اوپر موہا اس نے اپنے لہو سے اپنے خون سے اس کو تبدیل کر کے برکت میں اور زندگی میں اور فخر میں بدل دیا ہے آمین تو آج ہم اس کو فخر کے طور پر اپنے گلوں میں پہنتے ہیں اپنے گھروں کی چوکٹوں پر اوپر لگاتے ہیں چھتوں پر لگاتے ہیں سو وہ ہے سلیب کا حقیقی پیغام اور ہمیں اسے شرم نہیں ہے اس لئے حلوس رسول کہتے ہیں کہ سلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وکوفی ہے مگر ہم نجات پانے والوں کے واسطے مسیح کی قدرت ہے آمین سو ہمیں فخر ہے اس کے اوپر اور اس لئے یہ سلیب نے بھی کہایا کہ اگر میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو اپنی سلیب اٹھا دو اپنی خودی کا انکار کرو سو ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے اور اپنی سلیب اٹھا کے مسیح کے پیچھے چلنا ہے سو ہمارے لئے تو سلیب کی یہ اہمیت ہے میرے بینوائیوں کہ وہ ہمارا فخر ہے کیونکہ اس کے اوپر جو کام ہوا ہے جو مسلوبیت کا جو نجات کا کام ہوا ہے وہ بڑی بات ہے یہ نشان جو کروس کا نشان جو ہے سائن جو ہے یہ تو یادگاری ہے ٹھیک ہے کہ اتنا بڑا کام ہوا ہے اور اسی لئے یہ سائن بھی خدا ونیس کو تبدیل کر کے رکھتی ہے جیسے تاریخ کو تبدیل کر دیا نا اے ڈی اور بی سی سو اسی طریقے سے اس سلیب کو بھی ویسے ہی نشان بنا دیا آمین اور اسی لئے پالوس کہتے ہیں کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور اب میں جو زندگی گزارتا ہوں تو مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے گزارتا ہوں تاکہ جس طرح وہ جلایا گیا میں بھی جلایا جاؤں آمین سو سلیب کا پیغام کو میرے بیدوائی ہمیں یہ فخر کا پیغام ہے نجات کا پیغام ہے دوستی کا پیغام ہے ریکنسیلیشن کا پیغام ہے اور ہمیں اس کے اوپر فخر ہے آمین سو سلیب کی تاریخ کو بھی یاد رکھیں اور سو سلیب کا پیغام ہے وہ تو ہماری اندر ہماری خون میں ہماری زندگی میں رچہ ہوتا ہے خدا اللہ آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخش ہے آمین